ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے اب ہی ہائپر سونک مسائل بنا لی ہے ایران نے یہ دعویٰ تب کیا ہے جب امریکہ سعودی عرب اور برٹن کے ساتھ اس کا تناو چرم پر ہے ایران نے ایک روز پہلے ہی برٹن کو بڑی دھمکی دی تھی جبکہ سعودی عرب پر تو اس کے حملے کی پلاننگ کی خبر تک آئی تھی اور اب ایران دعویٰ کر رہا ہے کہ اس نے ہائپر سونک مسائل بھی بنا لی جو اس کے دشمن سعودی عرب کے لیے ایک بڑا خطرہ ثابت ہو سکتا ہے حال کے دنوں میں سعودی عرب کے ساتھ اس کے رشتے بہت تلخ رہے ہیں ایران نے اپنے ہیہاں ہجاب کے خلاف چل رہے پردرشنوں کو بھڑکانے کے لیے سعودی عرب کو ذمہ دھرہا ہے خبر تو یہاں تک آئے کہ وہ سعودی عرب پر حملے کی تیاری کر رہا ہے لیکن اب جو خبریں سامنے آ رہی ہیں وہ نہ صرف سعودی عرب ایران نے دعویٰ کیا کہ اس نے ایسی ہائپر سونک مسائل تیار کی ہے جو دشمنوں کے آدھونک اینٹی مسائل سسٹم کو پل بھر میں برباد کر دے گی حالکہ اس کی یہ مسائل کتنی دوری تک جا کر وار کر پائے گی اس کے بارے میں جانکاری نہیں دی گئی ساتھی ایران نے یہ بھی نہیں بتایا کہ اس کی ہائپر سونک مسائل میں پرمانوں بم لوڈ کیے جا سکتے ہیں یا نہیں کیونکہ امریکہ سمیت ایران کے کئی دشمن دیش اس بات پر چنتا جتا چکے ہیں کہ وہ پرمانوں بم بنانے کے بہت قریب پہنچ چکا ہے اور کئی بار تو یہ آشنکہ بھی جتائی گئی کہ اس نے پرمانوں ہتھیار بنا بھی لیا ہے اور اس آشنکہ کو تب اور زور ملا جب پچھلے ہفتے ایران نے ایک سپیس لانچ ویہیکل کو ٹیسٹ کرنے کا دعویٰ کیا ایران کے مطابق اس کا سپیس لانچ ویہیکل قریب 80 کلو تک کی سیٹلائٹ لے کر جا سکتا ہے اور اسے دھرتی کی سطح سے قریب 500 کلومیٹر اوپر لانچ کر سکتا ہے ایران کے اس دعوے کے بعد امریکہ کے کان کھڑے ہو گئے اس نے ترنت اسے ایران کی اکسانے والی کارروائی بتا دیا ساتھی اس نے یہ آروپ لگایا کہ ایران سپیس لانچ ویہیکل کا استعمال پرمانوں ہتھیار ایک جگہ سے دوسری جگہ لے جانے میں کر سکتا ہے جبکہ ایران نے امریکہ کی اس چنتہ کو ہوا میں اڑا دیا اور اب تو اس نے ہائپر سونک مسائل بنانے کا بھی دعویٰ کر دیا حالانکہ اسے ایران کا بڑھ بولاپن بتا کر خارج کیا جا رہا ہے یکرین کے میڈیا نے دعویٰ کیا کہ جرمنی نے یکرین کو ہتھیاروں کی ایک اور کھپ بھیج دی بتایا گیا کہ برٹن اور فرانس بھی جلد کئی طرح کے گھا تک ہتھیار زیلنسکی کی سینہ کو دیں گے یعنی جنگ میں یکرین کی سینہ اب اور زیادہ طاقت سے حملے کر پائے گی یکرین کے میڈیا کے مطابق جرمنی سے ملے ہتھیاروں سے زیلنسکی کی سینہ نے تابڑ توڑ حملے شروع بھی کر دیئے ہیں بتایا گیا کہ ہتھیاروں کی جو نئی کھیپ یکرین کو بھیجی گئی اس میں کئی طرح کے گھا تک ڈرون اور آئیریس ٹی ائر ڈیفنس سسٹم شامل ہیں یہ وہی ائر ڈیفنس سسٹم ہے جس کی یکرین نے پہلے ہی تاریف کی تھی زیلنسکی کی سینہ کا دعویٰ ہے کہ وہ اس کا استعمال کر روس کے حملوں کو ناکام کر رہی ہے یعنی یکرین کے لیے جرمنی کا یہ ائر ڈیفنس سسٹم کبچ کی طرح کام کر رہا ہے خبر ہے کہ یکرین کی فوج اس کا استعمال کر روس کے کروز مسائلوں کے حملوں کو بھی ناکام کر رہی ہے اور یہی وجہ ہے کہ یوکرین کی سینہ نے اسے اب تک کا سب سے اچھا ایر ڈیفنس سسٹم بتا ہے دعویٰ ہے کہ یوکرین کو اس ایر ڈیفنس سسٹم کے علاوہ تیس بختربند گاڑیاں میں ملی ہیں اور خبر ہے کہ آئی ریس ٹی ایر ڈیفنس سسٹم اور بختربند گاڑیوں کے ساتھ یوکرین کی فوج روس کے قبضے والے علاقوں کی طرف بڑھ رہی ہے لیکن بتایا جا رہا ہے کہ جرمنی کے علاوہ فرانس اور بریٹن بھی یوکرین کو جلد ہتھیاروں کی بڑی کھیب بھیجنے والے ہیں دعویٰ ہے کہ بریٹن یوکرین کو ستہ سے ہوا میں مار کرنے والی تقریباً ایک ہزار مسائل اندے گا ان مسائلوں کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ یہ روس کے راکٹ لانچر اور اس کے الگ الگ طرح کے ڈرون کو مار گرانے میں سکشم ہوں گی یوکرین کے میڈیا کا دعویٰ ہے کہ بریٹن نے یوکرین کی سینہ کے سات ہزار سے زیادہ جوانوں کو جنگ سے نپٹنے کی ٹریننگ بھی دی ہے